شادی ایسا رشتہ نہیں جو راہ چلتے تیپ آ جائے اس کے لیے نہ صرف ذہنی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے مزاج کا جاننا بھی بہت ضروری ہے لیکن کچھ نوجوان انٹرنیٹ پر دوستی یا کسی سے معمولی جان پہچان کے بعد جب شادی کے بندھن میں بند جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارنی ہے اس کی سوچ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے انہیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مالی حیثیت بھی اس قابل نہیں کہ زندگی کی گاڑی کو آسانی کے ساتھ چلائے جا سکے اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد ایک دوسرے میں خامیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں اور اختلافات کے بعد لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے اگر اختلافات کے بعد بہمی رضا بندی سے ایک دوسرے سے الگ ہونے کی کوشش کی جائے تب تو حالات اتنے خراب نہیں ہوتے لیکن مسائل کو زبردستی حل کرنے کی کوشش کی جائے تو کوئی نہ کوئی نہ خوشکبار واقعہ ضرور پیش آتا ہے بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی اروج پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اسی تیزی کے ساتھ زوال کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ جو رشتہ جلد بازی میں قائم ہوتا ہے اس کی حقیقت بعد میں کھلنا شروع ہوتی ہے جس کے بعد نہ صرف یہ رشتہ یا تعلق ٹوپ جاتا ہے بلکہ بعض دفعہ اس رشتے میں بننے والے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے راولپنڈی کے تھانا ساتقاباد نے بھی ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا اس خاتون کی چھ ماہ قبل ایک شک سے لہور میں دوستی ہوئی تھی جس کے بعد دونوں نے شادی کر لی لیکن شادی کے صرف پانچ ماہ بعد ہی شوہر نے بیوی کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے من و مٹی کے نیچے دفن کر لی گزشتہ سال بارہ دسمبر کو پولیس کو اطلاع ملی کہ تھانا ساتقاباد کے علاقے ٹرالی اڈا کے قریب ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے قتل ہونے والی خاتون کی لاش خون میں لطپت پرش پر پڑی تھی وہاں پر موجود خاتون کی ماں نے پولیس کو بتایا کہ مرنے والی اس کی بیٹی ہے اور اس کا نام تسلیم بھی بھی ہے اپنے بیان میں اس نے کہا کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ فلیٹ میں رہ رہی تھی آج وہ اس سے ملنے آئی تو کمرہ بند تھا اور موبائل فون بھی بند تھے دروازہ توڑا تو آگے تسلیم بی بی کی لاش پڑی تھی اسے اس کے شوہر نے قتل کر دیا ہے اطلاع ملی کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا وہاں پہنچے تو اس کے ڈیڑھ بڑی خون میں لطپت پڑی تھی پرش پر اس کے والدہ نے مل کر بیان کیا کہ میری بیٹی جو اس نے شادی کی تھی چار پانچ ماکی بل شہد نامی شخص تھے اور یہاں پر کرہ کے فلیٹ میں یہ ریش پذیر تھے تو آج میں ان سے ملنے کے لئے آئی ہوں تو کمرہ بند تھا میں نے آس پاس سے پتا کیا تو ان کے کوئی پتا نہ چلا ان کے دونوں کے موبائل فون بھی بند تھے تو میں نے آپ کو اطلاع کی جب آئے ہیں تو تلعہ توڑ کر دیکھا گیا تو سامنے اس کی ڈیڑھ بڑی پڑی جئی ہے جس کو کس شور شہد نے قتل کر کے خود فرار ہو گیا ہے شاہد لہور کا رہنے والا تھا اور تسلیم بی بی راولپنڈی کی رہائشی تھی دونوں کی ملاقات پانچ ماہ قبل لہور میں ہوئی تھی اور پھر تسلیم کے کہنے پر ہی وہ دونوں راولپنڈی منتقل ہو گئے تسلیم بی بی نے پانچ ماہ قبل ہی پرویز مسیح سے شادی کی تھی پرویز لاہور میں بھٹا میں مزدوری کرتا تھا تسلیم سے اس کی ملاقات لاہور میں ہی ہوئی تھی اور دوستی کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اس کا نام پرویز مسیح ہے یہ وہاں لاہور میں بھٹے پر مزدوری کرتا تھا تو اس کی چار پانچ ماہ قبل اس لڑکے سے ملاقات ہوئی تو وہی اس کے ساتھ اس کے دوستی ہو گئی دوستی کے دوران ان کے اپس میں انڈیسٹائننگ کے بعد شادی ہو گئی تسلیم میں بھی راولپنڈی ڈھوک علی اکبر کی رہنے والی تھی اور پرویز سے شادی کرنے کے بعد اس نے راولپنڈی منتقل ہونے کا کہا تو پرویز اس کو لے کر راولپنڈی منتقل ہو گیا تھا شادی کے بعد یہ لڑکی کے کہنے پر لاہور سے راولپنڈی شفٹ ہو گیا یہاں کرائے کے مکان میں رہنے لگا تو یہ لڑکی تسلیم محتر نامش کا ہے تو یہ راولپنڈی ڈھوک علی اکبر کی رہنے والی تھی پولیز کے مطابق جس روز دونوں میں تلخ کلامی ہوئی وہ نشے میں تھے شاہد نے تسلیم کو گولی ماری اور وہ فرار ہو گیا شاہد کا اصل نام پرویز تھا اور اس نے یہ نام شادی سے قبل تبدیل کیا پرویز نے شادی سے پہلے مسلمان ہو کر اپنا نام تبدیل کر کے شاہد رکھ لیا تھا قتل کے بعد جب وہ فرار ہو گیا تو پولیس اس کے پیچھے جہاں بھی گئی شاہد کے حوالے سے پوچھ گچھ کرتی رہی لیکن شاہد کو کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ شاہد اس کا نیا نام تھا ملزم کی تلاش کرتے رہے جب اس کے بتائے ہوئے اڈریس پر ہم لاہور گئے تو وہاں سے پتا چلا کہ شاہد نامی لڑکا اس اڈریس پر نہیں رہتا ہم واپس آگے پھر واپس آ کر پھر اس کے جو موبیل نمبر تھے ملزم کے ان سے ہم نے اس کا اڈریس نکلوایا تو پتا چلا کہ اس کے نام اصل پرویز مسیح نام ہے پرویز مسیح نام ہے تو اس کو ہم نے پھر ٹریس کیا ٹریس کر کے اس کو گرفتار کیا جب گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ میں کہلے کرسٹن تھا کہ پانچ چھ مار کے بلے میں اس لڑکی سے ملاقات ہوئی دوستی ہوگی دوستی میں اس نے میری اپسان شادی کرنے کا مطالبہ گیا تو اس لیے میں پھر مسلمان ہو گیا میں نے مسلمان ہو کر اپنا نام پرویز کی بجائے شہد رکھ لیا شہد رکھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا نکاح کر دیا اٹھالی اٹھا پر آ کر کرائے کے مکان میں رہنے لگے پولیس نے پھر اس کے موبائل نمبر سے مدد حاصل کی اور اس کے ذریعے اس کا کھوج لگا کر اسے گرفتار کر لیا پرویز نے دوران تفتیش بیان دیا کہ تسلیم بی بی کا کردار ٹھیک نہیں تھا اس روز بھی اسے منع کیا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہ جایا کرے لیکن ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی جس پر اس نے اسے قتل کر دیا اس واردات کے دوران دونوں میاں بی بی نشے میں بھی تھے مینا دس دن رہے تو پتا جلا کہ اس کا لڑکی کے کریکٹر ٹھیک نہیں ہے یہ اکثر گھر سے غیب ہو جاتی ہے اور اپنی مجھ سے آتی ہے اپنی مجھ سے جاتی ہے تو برون رکوا بھی یہ گھر سے کہیں گئی ہی تھی جب واپس ہی تو میں نے اس کو منا کیا پیسہ کیوں کر دیا میں آپ کا خواہن کی مجھے بتا کر گیا اس نے برا محسوس کیا اسی بات پر ہمارا آپس میں جگڑا ہو گیا جب جگڑا ہوا تو میں نے غشتے میں آ کر اس کو فیر مارا پر ویز اور تسلیم نے خود سے شادی کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ جلدی میں کیا تھا دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں چھان بین کرنی چاہیے تھی جو کہ نہیں کی گئی اگر بعد میں کسی کے حوالے سے کچھ غلط معلوم ہو تو قانون کو ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے پر ویز اب جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود فیصلہ کیا تھا اور اپنی بیوی کو خود قتل کر دیا تھا نشے کی حالت میں غصے کے بعد لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں شاید اسی لیے دنیا کی کسی بھی مذہب میں نشے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی کوئی معاشرہ حد سے زیادہ نشا کرنے والوں کو اچھا سمجھتا ہے پروگرام فرائم سین میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سامنے کے ساتھ ہی پروگرام فرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمد موشے میں ایسے عجیب و غریب واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان اس سوچ میں پڑتا ہے کہ یہ کسی محضب موشے میں پیش آنے والا واقعہ ہے یا کسی جنگل میں یہ سب کچھ پیش آیا ہے اس لیے کہ ہمارے ملک میں معمولی شک و شبے پر کسی خاتون کو جان سے مارنے کے بعد اسے کالی کاروکاری یا غیرت کے نام پر قتل قرار دینے کے واقعات آئی روز پیش آتی ہیں مگر زیادہ تر واقعات میں خواتین پر آیت بچ چلنی کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کی جان لینے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ہس کر بات کر لے یا کسی کی طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت آ جائے راجنپور میں ایک خاتون نے شادی کی تقریب میں اپنے کزن کو پلیٹ میں چاول ڈال کر دیئے اور اس کا یہ فین اسے کاری یعنی بچ چلن قرار دینے کا باعث بن گیا شوہر اور دیور مل کر خاتون اور اس کے کزن کے قتل کے درپیہ ہو گئے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی جان بچ پائی یا نہیں راجنپور کی تحصیل رجان کے نواحی علاقے کی بستی دادنی کا رہشی موت پر اپنی بیوی عظیمہ بیوی کے ہمراہ ایک رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے گیا شادی میں عظیمہ بیوی کا قزن نظیر احمد بھی آیا ہوا تھا براتیوں کے لیے کھانے کی دعوت کا آغاز ہوا تو راش کے باعث نظیر احمد نے عورتوں والی طرف سے کھانا لانے کے لیے اپنی قزن عظیمہ کو کہہ دیا جس نے ایک پلیٹ میں چاول وغیرہ ڈال کر نظیر احمد کو لا دیئے اس نے شکریہ ادا کیا تو عظیمہ مسکراتے ہوئے سرحلا کر وہاں سے چلی گئی عظیمہ نے اپنے قزن کو چاول لا کر دیئے یہ منظر اس کا خاون اور دیور بھی دیکھ رہے تھے موت پر نے فوراں اپنی بیوی اور نظیر احمد پر کاروکاری کا الزام آئیت کر دیا اور اپنے بھائیوں واسو اور رئیس کے ساتھ مل کر دونوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور پھر دونوں کا گلہ دبا کر انہیں قتل کرنا چاہا کل شادی کی تقریب تھی یہاں بستیداد محمد تاثیر رجحان زلہ راجنپور میں یہاں کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے دنگا فساد کیا اور موتبر ویس اور واسو نامی بندے تھے اور میرے گھر میں میں لڑکی کا بھی مامو ہوں اور لڑکے کا بھی مامو ہوں شادی اور دیگر تقریبات میں رشتدار ایک گوسرے سے ایسا سلوک عام طور پر کرتے ہیں اور تقریبا ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے مگر جنوبی پنجاب کے اس علاقے میں آج بھی شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد سے بات کرنا اس کا جرم بن سکتا ہے جس کی سزا اسے موت کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے کچھ ایسا ہی عتیہ کے ساتھ بھی ہوا موت مر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر بیوی اور اس کے قزن کو قتل کرنا چاہتا تھا شادی کی تقریب میں مجود عظیمہ کی رشتہ دار خواتین نے چیخ و پکار شروع کر دی وہاں موجود درجوں اور فراد نے تو کوئی مداخلت نہ کی مگر شور سن کر پٹرولنگ پوسٹ پولیس چوک رجحان کا عملہ وہاں پہنچ گیا جنہوں نے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے عظیمہ اور نظیر احمد کی جان بخشی کروائی اور مقامی پولیس کو بلوا کر ملزمان کو ان کے حوالے کر دیا اس پوسٹ رجحان کے جب ملازمان کو پتا چدا گئے شادی کی تقریب میں اس آدمی نے جھگڑا کیا ہے کہ اپنی بیوی کو کہا ہے کہ میں اس کو کھالا کرتا ہوں تو انہوں نے بروقت مداخلت کی وہاں کے موجودین کو بلائیا اور مقامی پولیس کو بلائیا جنہوں نے ایکشن لیتی ہوئے اس کے اخلاع مقدمہ دنچ کیا اور یوں یہ جو ایک کبھی رسم ہے خاص طور پر اس علاقے کی کہ لالچ کے چکر میں لٹکیوں پر الزام لگا کر آنر کی لنک کرتے ہیں اور مخالف فریق سے چٹی لیتے ہیں سلا کرتے ہیں بنیادی مقصد تو یہ تھا اس نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی لیکن پتا چل گیا انہوں نے متلکہ تھانے کو بتا دیا کیس ریجسٹر ہو گیا تو اس طرح دو جو انسانی جانے ہیں وہ بچ گئیں مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہوتا ہے اللہ کو ان کی زندگی منظور تھی اس لیے وہاں خلاف توقع انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس نہ صرف بربت پہنچ گئی بلکہ تمام تر افراد کی مخالفت و مزاہمت کے باوجود بھر پور کاروائی بھی تھی قضیمہ بی بی کا کہنا ہے کہ اس کے دو بچے ہیں جن میں سے ایک آرہائی سال جبکہ دوسرے کی عمر صرف نو ماہ ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتی ہے کہ وہ با کردار ہے اس کا قصور صرف اتنا ہی تھا کہ قزن کو چاول دے دیئے عظیمہ کا کہنا ہے کہ اس کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے حکومت اسے تحفظ فراہم کرے کیونکہ اسے پھر کوئی بھی بہانہ بنا کر زندگی سے محروم کیا جا سکتا ہے پٹرولنگ پولیس والوں کو ہم نے مدد کے لیے وہ کار و کاری کا الزام لگا کر ان کو جو ہے وہ قتل کر رہے تھے تو پولیس والوں نے آ کے ہمیں جو ہے ان کی جان چڑھوائی ہے اور ابھی بھی وہ ہتھیار اٹھا کے ان کو اور ہمیں جو ہے وہ مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے موقع ملے اور ان کو قتل کریں اور یہ چونکہ فرسودہ علاقہ ہے تعلیم ہے نہیں یہاں پرانے نظام ہے یا آئے روز اس طرح جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ناجائز طور پر لڑکوں پر اور لڑکیوں کے اوپر ناجائز کار و کاری کا الزام لگا کر آئے روز بے دردی سے ان کو قتل کیا جاتا ہے شادی کی تقریب میں مجود عظیمہ کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ مطبر ایک شکی مزاج آدمی ہے اس نے جان بوچ کر اپنی بیوی پر جھوٹا الزام آئیت کر کے اسے مارنے کی کوشش کی بھائی کو انہوں نے کارے کاری کا انظام لگایا ہے تو بھائی بھی مزدور ہے ہم بھی خود مزدور ہیں خام خامے ہمیں انظام لگا کے ابھی قتل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں چیف جسر صاحب سے وزیراللہ صاحب سے جی پیو روش راجنپور سے ہمیں انصاف دیں خام خامے ہمارے پیچھے لگے ہیں مارنے لگے میں انصاف چاہیے جی یہ خام خامے فتنہ فساد لوگ ہیں ہمیں خام خامے گریب ہمارنے چاہتے ہیں یہ یہاں کا کلچر ہے جس کا دانیں کم ہو جاتے ہیں وہ بھائی کاروکاری کر کے کسی انظام لگا دیتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں عظیمہ بیبی اور اس کے عرصہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے مناسب انتظام کیا جائے اور مستقبل میں اس جیسی دگر خواتین کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کاروکاری کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں شادی بیعہ کی تخریبات میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل جل کر ناچتے گاتے اور خوشی مناتے ہیں اور قریبی عزیز ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مزاگ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس بات کو مایوب سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے شادی والے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے مگر کچھ لوگ اب بھی اسے اچھا عمل نہیں سمجھتے جو ان کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ یوٹیوب فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب موسیقی موسیقی